بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں ہوں بلال اور لاہوری ذائقہون کے کچھر میں میں آپ لوگوں کو ایک پر پھر سے ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اللہ آپ کو لمح عمر دے اور زنگر میں آسانیہ پیدا کرے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی پاکستان کی خوبصورت مزیدار اور ذائقہ دار ڈش کی طرف بہت ہی کام لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اس ریسپی کو پسند نہیں کرتے جو کہ ہے مٹن پائے کی ریسپی تو آج ہم لاہوری ذائقہون کے کچھر میں بنائیں گے مٹن پائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی شاندار ہمارے مٹن پائے ریڈی ہوئے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت ہی آسان طریقہ مٹن پائے بنانے کا اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فیس بوک کا پیج ہے لاہوری ذائقہون اس کو بھی لازمی لائک کریں تو چلیے پھر مٹن پائے بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ لیے آٹھ مٹن پائے ان کو ہم نے صاف کروا کے بنوا لینا ہے اور گھر لاکر اچھی طرح سے ہم نے اس کو دو لینا ہے وزن میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے یہ سائز پر ڈبینڈ کرتا ہے بکرے کا کتنا سائز ہے اگر بڑے سائز گئے تو زاری بات ہے پائے بھی تھوڑے سے بھاری ہوں گے تو اس حوالے سے یہ اپنے چیز دیکھ لینا ہے بکرے کے پائے جلی گل جاتے ہیں اس کے علاوہ جو بکری کے پائے ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں پیاز کی یہاں پہ بات کریں تو میں نے یہاں پہ لیے ہیں چار عدد میڈیم سائز کے پیاز اس کو ہم نے باری کاٹ لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ نے بھی کاٹ لیا ہے اور اب ہم بات کریں گے سپائسز کی سپائسز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہے پیسے ہوئی لال مچ دو کھانے کے چمچ حلی میں نے لی ہے ایک کھانے کا چمچ نمک ہم لیں گے ہسپے ذائقہ اور ثابت گرم مسالہ یہ ہے تیز پات بڑی لائچی لونگ تھوڑی سی کالی مرچیں دارچینک سٹیکس ہیں دو اور زیدہ ہے اس کے بعد ہے ایک لسن کی گھٹھی یعنی ثابت لسن ایک پورا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے چھیل لینا ہے تو سب سے پہلے ہم چامل کریں گے پائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پائے شامل کرنے کے بعد ہم چامل کریں گے پیاس کو لیسن ایک ثابت اس کو اچھی طرح سے آپ نے پیل کر لینا ہے اس کے بعد پانی کے چار گلاس شامل کریں گے یہ ایک دو تیسرا گلاس اور یہ رہا ہمارا چوتھا گلاس سپائسز کو ساتھ ہی ہم چامل کر دیں گے تو آج ہم جی پائے پکا رہے ہیں مٹی کی خوبصورت ہانڈی میں آنچ کو ہم تیز رکھیں گے شروع میں اچھی طرح سے ہلا کر ان کو مکس کر لیں گے اب ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب تک کہ اس کا پانی نہ خوش ہو جائے وقفے وقفے سے ہم ایسے دیکھتے جائیں گے اس میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہمارا جو ہے خوش ہو چکا ہے پیاس بھی اچھی طرح سے گل گیا ہے اب ہم شامل کریں گے ایک پیالی کی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم گی کو شامل کرنے کے بعد اب ہم پائے اچھے طرح سے بھونیں گے تو پائے کی جو بوٹی ہے یہاں تک اس پوائنٹ تک ہم نے رکھنی ہے ہاف ڈن فیور جو پائے کی اصل چیز ہے وہ ہے مسالہ اگر مسالہ آپ کا شاندار ہوگا تو پائے بھی آپ کے لاجوا پنیں گے اس وجہ سے ہم مسالے کو بہت ہی کیرفولی تیار کریں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے ادر کی پیسٹ ایک ٹیبل سپون اس کے بعد ہے چار ادر سفر مچیں دہی ایک چھوٹی پیالی اس کو ہم نے پھینٹ لینا ہے پھینٹنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے تو تماتروں کو ہم استعمال نہیں کریں کیونکہ جو پائے ہیں اس میں تماتروں کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے دہی سے جو آپ کا مسالہ ہے پائے کا بہت ہی شاندار بنے گا تو اس لئے ہم دہی کا استعمال لازمی کریں گے دہی ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے بونیں گے دہی کو شامل کرنے کے بعد ہم جو اس کا واتر ہے اس کو ٹرائی کریں گے اچھی طرح سے نہیں تو جو پائے کا اصل ذائقہ ہے وہ آپ نہیں لے پائیں گے تو اس کا پانی جو ٹرائی کرنا لازمی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پائے یہاں پہ ہمارے ہاف ڈالن ہو چکے ہیں اور جو گی ہے مسالہ کے اوپر آ چکا ہے جیسے ہی ہمارا گی اوپر آنے لگے تو یہ سائن ہے کہ جو آپ کے مسالہ کی بنائی ہیں وہ بہت ہی شاندار قسم کی ہو رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور پائے ہمارے ہاف ڈالن ہو چکے ہیں ہاف ڈالن ہم کریں گے مسالے کی بنائی کے وقت اور ہاف ڈالن ہم نے اس کو کرنا ہے جب اینڈ پہ ہم اس میں پانی شامل کریں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے اگر تو آپ نے پائے زیادہ سٹرونگ اور سپائسی بنانے ہے تو آپ سپائسی کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے روڈنگ تین سے چار گھنٹے ان کو پکنے کے لیے لو فلیم پہ چھوڑ کرنا ہے وقفے وقفے سے ہم ایسے چیک کرتے جائیں گے ان کو جتنا زیادہ ٹائم پکنے کے لیے ملے گا اس کا جو شوروڑے کا ٹیسٹ ہے اتنا ہی لا جواب بنے گا جب آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں گے تو جو آپ کی انگلیاں ہیں ہاتھ کی وہ بھی بڑی چپکیں گے تو یہ نشانی ہے ان کے فل تیار ہونے کی تو فائنلی الحمدللہ ہمارے مٹن پائی ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی شاندار ہمارے مٹن پائی ریڈی ہوئے ہیں بہت ہی آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے مٹن پائی بنانے کا تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو فرینز یہ تھی لاہوری زائقہ ون کے طرف سے آج کی مٹن پائی کی ریسپی بہت ہی آسان تھے بنانے آپ بھی انہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی کو فرینز فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں فیس بوک کا پیج ہے لاہوری زائقہ ون اس کو بھی لائک کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا تو میں ملتا ہوں کسی اور مزددار اور آسان ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ